بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصولی علی رسول کریم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرے نہائیت عزیز طالب علموں میں امجد بھٹی ایف سی اے چیف اگزیکٹیو کرسنٹ کالج آف اکاؤنٹنسی آج کے اس ویڈیو سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے اورینٹیشن آف سی ایم میں کاؤسٹ منجمنٹ اکاؤنٹنگ کا جو سبجیکٹ ہے وہ کیا ہے اس کے بارے میں انٹرڈکشن ہوگی ہم نے اس کو پورے سیشن میں کیسے پلان کرنا ہے کیسے ہماری پرپریشن ہو کیسے ہم اگزام میں اپیر ہوں اور کیسے محنت کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس سبجیکٹ میں کامیابی عطا فرمائے آج کا سیشن اسی کے بارے میں ہے ہم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری پہلی سلائٹ آپ کے سامنے ہے جس میں اورینٹیشن ہے کیف 3 یعنی کاؤسٹ منجمنٹ اکاؤنٹنگ سی ایم میں کی اور سپرنگ ٹوئنٹی ٹو کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ ریسنٹلی آئی کیپ کا سٹیڈی ٹیکس جو ہے ان کا سیلیبس ریوائز ہوا ہے تو اس میں کچھ ایریاز انہوں نے بیچ میں سے نکالے ہیں تو یہ جو ہماری اورینٹیشن ہے یہ اس وقت جو لیٹسٹ سکیم ہے آئی کیپ کی جو پہلی دفعہ سپرنگ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں جا کے ٹیسٹ ہوگی یہ ساری اسی کے اوپر بیس کر رہی ہے لہٰذا یہ لیٹسٹ ہے اور اپ ڈیٹڈ ہے تو اس اورینٹیشن میں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ سبجیکٹ انٹرڈکشن کیا ہے سی ایم میں کیا ہے کاؤسٹ کیا ہے مینجمنٹ کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے پھر اس میں آپ کا سلیبس کیا ہوگا پھر آپ کے پاسٹ پیپرز کے ساتھ اس کی ریلیشننگ کیا ہوگی بہت اہم ہے تقریبا ہم سکسٹین سے لے کے یئر سکسٹین سے لے کے ٹوئنٹی ون کی جو لیٹسٹ اٹیمٹ ہے اس میں مختلف جو آپ کے سلیبس کے ایریاز ہیں ان میں کون سا ٹاپک کس طرح ٹیسٹ ہوا ہے کتنا ٹیسٹ ہوا ہے یہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے ہماری سٹڈی اپروچ کیا ہوگی کس طریقے سے ہم پڑھیں گے کیا پلاننگ ہوگی ٹائم کیا ہوگا کیا ریسورسز ہوں گے یہ ہم نیکس سلائیڈ میں دیکھیں گے ہماری ٹیکسٹ ہوگی اس کے علاوہ سمارٹ نوٹس ہوں گے پھر ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے آئی کیاپ کے پاس پیپر پھر ہم کس طریقے سے محنت کریں کہ ہم جب پیپر میں جائیں کن چیزوں کا دھیان رکھیں کہ ہم کامیابی سے اپنے ان تین گھنٹوں کو وہ جو تین گھنٹے ہمارے اگزیم کے ہیں وہ مور امپورٹنٹ دن اینی ٹھنگ ایلس وہ اگر آپ کے اچھے گزرے تو باقی سب اچھا گزرے گا اس پہ ہمیں پہلے سے اپنا مائنڈ سیٹ بنانا ہے شروع سہی یعنی جب ہم پڑھنا شروع کریں تو ہمارے ذہن میں ہوگے ہمارا ٹارگٹ کیا ہے ہماری منزل کیا ہے اور ہم نے اس کو سامنے رکھ کے اپنی پرپریشن کو کرنا ہے اور آخر میں چونکہ ہم انشاءاللہ اس ہوا اونلائن کلاسز کو بھی شروع کریں گے تو اونلائن کلاسز کے بارے میں بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکشن کروں گا تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے اورینٹیشن سیشن کو تو ہماری جو فرسٹ سکرین آپ کے سامنے آ رہی ہے اس میں سبجیکٹ انٹرڈکشن کے سی ایم میں کا سبجیکٹ کیا ہے اس میں آپ کے سامنے سکرین پہ بھی آ رہا ہے کاؤسٹ کیا ہے کاؤسٹ کسی بھی چیز کی قیمت کو کہتے ہیں آپ کسی چیز کو خریدتے ہیں آپ اس کو بناتے ہیں اس پہ جو لاغت آتی ہے وہ اس کی کاؤسٹ ہوتی ہے جیسے یہاں پر بھی لکھا ہوا کہ it's the amount paid to manufacture a good to purchase a good or to get some equipments ready to use for your operational purposes کہ کاؤسٹ ان چیزوں کا نام ہے اور main اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی کاؤسٹ کو اس طریقے سے manage کریں plan کریں organize کریں کہ وہ come as come ہو affordable ہو economical ہو minimum ہو لیکن ایک بات بڑی اہم ہے کہ کسی بھی چیز کی کاؤسٹ کو manage کرتے ہوئے ہمیں quality conscious رہنا ہے کیونکہ ہم competition کے اندر رہ رہے ہیں in order to compete others we have to ensure the desired and high level of quality so cost reduction یا cost management کا مقصد یا cost accounting کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ cost کم کر دی جائے at the expense of your quality quality کو ensure کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو minimize رکھنا ہے cost کو affordable رکھنا ہے economical رکھنا ہے تاکہ ہم اپنے customers کو بہتر سہولت بہتر چیز affordable price پہ دے سکیں یہ اس کا مقصد ہے پھر اس کے ساتھ ہے management accounting management کا main مقصد ہے decision making کہ cost کے اندر یہ جو cost ہم نے اوپر cost accounting کی ہم techniques پڑھیں گے مختلف chapters میں ہم ان information کو use کر کے کس طرح decision making کریں کہ ہمارا business جو ہے وہ maximum profit earn کریں تو management کا مقصد ہے to take a good decision on the basis of certain concrete reliable information تو اس information کو ہم base کر کے جو کہ ہم نے cost accounting سے لی ہوگی اس کو سامنے رکھ کے ہم مختلف decisions کریں گے مثال کے طور پہ جس طرح business کے اندر ہم making بھی کرتے ہیں buying بھی کرتے ہیں اب ہم یہ decision کریں کہ ہم اپنی products کو make کریں buy کریں اس کے لیے کیا considerations ہوں گی کیا factors ہوں گے کس طرح کی information ہوگی جس کو سامنے رکھ کے ہم ایسا decision لیں کہ ہمارا business جو ہے وہ maximum profit earn کریں تو management accounting پڑھنے کا main مقصد جو ہے وہ ہے اچھے decisions لینا اور اچھے decisions وہ ہوتے ہیں جس سے ہم اپنے تمام stakeholders کے interest کو بھی سامنے رکھیں اور اپنے business کو ہم profitable business بنائیں اور socially ہم ایک اچھی value addition کریں اب ملا کے اگر میں دیکھوں تو cost and management کا پھر objective یہ ہوا کہ ہم اپنی cost کو minimum رکھیں لیکن profit کو maximum رکھیں اور ہم اچھے طریقے سے business کو run کر سکیں so to minimize cost and to maximize profit is the ultimate objective of your cost and management accounting اس subject کا main مقصد یہ ہے اب ہم move کرتے ہیں next slide کے اوپر اب آپ کو اس میں نظر آرہا ہوگا syllabus اب syllabus میں آپ کے سامنے یہاں پر یہ تین grids ہیں grid A ہے cost associated with the production کون کون سی costیں ہیں عمومی طور پر تین طرح کی cost ہوتی ہیں کسی بھی product کو بنانے میں اچھا یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں ہمارا جو subject ہے سی ایم میں substantially یہ deal کرتا ہے manufacturing industry کی costing کو industries تین طرح کی ہو سکتی ہیں manufacturing بھی ہو سکتی ہے جس میں ہم چیزیں بناتے ہیں پھر اس کو بیچتے ہیں ایک trading بھی ہو سکتی ہے ہم چیزیں buy کریں پھر اس کو بیچیں اور profit کمائیں اور ایک تیسرا sector ہے service sector جس میں مختلف طرح کی services دیتے ہیں جیسے ہم ایک c.a کا college run کر رہے ہیں یہ service sector ہے آپ انشاءاللہ chartered accountant بنوگے پھر آپ میں سے کچھ chartered accountant firms کو بھی operate کریں گے جس میں بھی cost incur ہوتی ہے اس میں بھی management کرنا پڑتی ہے decisions لینے پڑتے ہیں تو اس میں ہم کیا technique اختیار کریں گے لیکن substantially ہمارا یہ جو subject ہے یہ deal کرے گا manufacturing industry کو تو manufacturing industry کے اندر ہماری تین طرح کی cost عمومن ہوتی ہے ایک material ہے ایک labor ہے اور اس کے مطالق دوسرے expenses ہیں جس کو overheads کہتے ہیں تو ان کو بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس کی جو teaching hours icap نے recommend کی ہیں وہ 45 to 50 hours ہیں 45 to 50 hours total ہیں ہمارا ایک subject جو ہے وہ about 1.5 time 1.15 یعنی سوا گھنٹے کا lecture ہوگا maximum اگر کبھی ہمیں کرنا ہوا تو ہم اس کو weightage دیا exam میں 35 to 40 اچھا یہاں سے اگر میں اس کو لگاؤں تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر 3 سے 4 سوال یہ اس area سے آنے چاہیے اب یہ بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ اس area میں کتنے chapters ہوں گے آپ کو سامنے آئے گا انشاءاللہ بھی جو onwards ہم پکچرز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس میں گو چپٹر اس میں آپ کے آئی کی ٹیکس میں چار ہیں ہماری بک میں پانچ ہوں گے کیونکہ ہم نے ایک انٹرودکشن کا چپٹر اور بھی یہاں پر ایڈ کیا ہے اب اس میں پہلے دو سے تین سوال آیا کرتے تھے اب اس میں تین سے چار کیونکہ پرانے سلیبس میں چینجز یہ ہوئی ہیں کہ تین چار مین ٹاپک جو بڑے اہم ٹاپک سے جیسے بجٹنگ ہے جیسے فینینشل انسٹرومنٹس ہے یا کاسٹ اوف کیپٹل ہے سسٹینیبیلٹی ہے اب یہ نئی سکیم میں نہیں ہیں اب چونکہ یہ چپٹرز مائنس ہوگئے یہ ایریاز مائنس ہوگئے ترٹی پرسن ان کا ویٹیج بنتا ہے تو اس کی جگہ پہ جو آپ کے اس وقت نئی سکیم میں چپٹرز ہیں تو سوالات انہی میں ٹیسٹ ہوں گے تو اگر ہم نئی سکیم کو سامنے رکھیں تو اس کے مطابق کیا جو گریڈ اے ہے آپ کا اس میں کاسٹ اسوسییٹ ایٹ پروڈکشن کے ایریہ میں سے تین سے چار سوال آنے کی امید ہے اس میں مزید انشاءاللہ میں روشنی ڈالوں گا جب ہماری اگلی سلائیڈ آئیں گی دوسرا ہمارا گریڈ ہے یہاں پر کاسٹ فلو کا کہ کاسٹ کیسے فلو کرتی ہے اس کی اینٹریز کیا ہوتی ہیں ان کی اکاؤنٹس میں پوسٹنگ کیسے ہوتی ہے پھر یہ جب ہم کسی چیز کی قیمت نکالتے ہیں جس کو کاسٹ پروڈکشن یا کاسٹ آف سیلز اس میں یہ ریپورٹ کیسے کی جاتی ہے مختلف اکاؤنٹنگ سسٹمز ہیں وہ کیا ہیں وہ ہم انشاءاللہ اس میں دیٹیل میں دیکھیں گے اس میں ٹیچنگ آرز آپ کے ٹوئنٹی ٹھئرٹی ہیں اگر میں یہاں پر کوسسن کی ویٹیج لگاؤں جو آئی کیپ تو دو سے تین سوال اس ایرئے میں ہم دیکھیں گے تیسرا گریڈ آپ کا بن رہا ہے کاسٹ مینجمنٹ اینڈ ڈیسیزن میکنگ کا بڑا اہم ایریا ہے بہرحال بزنس میں بڑا اہم رول پلے کرتی ہے اس کی جو ٹیچنگ آرز ہیں وہ فورٹی فائیو ٹو فیفٹی ہے تھرٹی ٹو فورٹی اس کا ایریا ہے اس میں تقریباً تین سوال تو آنے کی متوقع ہیں چوتھا سوال جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیجئے پارشلی آئے گا اس میں ایکسکلوسیف سوال بھی آ سکتا ہے یا کسی دوسرے ایریا کے ساتھ یعنی گریڈ اے گریڈ بی کی اس میں آپ ذہن میں رکھئے کہ ہم نے مثال کے طور پہ مارچ کے آخری ویگ سے شروع کرنا ہے تقریباً آباؤٹ سکس دیز یہاں پہ ہوں گے پھر ہم نے اپریل میں اس کو دیکھ نا ہے اپریل میں ملیں گے پھر ہم می میں چلے جائیں تو 24 دیز وہاں پہ ہیں 24 دیز میں جون میں جائیں تو 24 یہاں پہ ہے جولائی میں اگر ہم جائیں تو 24 یہاں پہ ہے تو یہ آپ دیکھئے یہ چار 24 ہو گئے تو 96 سکس ڈیز اوپر کر دیں تو 102 ڈیز اٹ می نز کہ ہم اس کو آگسٹ کے فرس ٹین ڈیز کے اندر وید کمپریہنسیو ریویزن اب چلیے احتیاطن 10 سے 12 آگسٹ تک یہ آپ کا انشاءاللہ کمپریہنسیو سارا سلیبس بھی کور ہوگا اور اس میں کمپریہنسیو انشاءاللہ ریویزن بھی ہوگی اور یہ جو ریویزن ہے ریویزن سیشن جو ہے یہ انشاءاللہ آباؤٹ 15 آرز کا ہوگا اور بڑا پاسٹ پیپر بیسٹ ہوگا جس سے آپ کو انشاءاللہ پاس کرنے میں سبجہ کو بڑی سہولت ہو جائے گی تو الانگ وید کمپریہنسیو ریویزن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم 10 سے 12 آگست تک اپنے سلیبس کو اچھے طریقے سے کور کریں گے اس میں جس میں گریڈ اے گریڈ اے کے آپ یہ چار چپٹر نظر آئے ہیں پر ریڈکشن کاسٹ ہے راو مٹیریل ہے آور ہیڈ ہے لیبر ہے تو یہ ٹاپکس نہیں ہوئیں یہ چپٹر نہیں ہیں یہ سلیبس کے آپ یہ دیکھیں یہ یہ ٹاپکس ہیں تو ان میں آئی کی ٹیکسٹ بک کے اندر آپ چار چپٹر نظر آئیں گے ہماری کریسن کی ٹیکس کے اندر آپ کو انشاءاللہ یہاں پر پانچ چپٹر نظر آئیں گے کیونکہ اس میں ایک ایڈیشنل میں سمجھتا ہوں انٹروڈکشن کا چپٹر ہے بڑا اہم ہے اس کے بعد گریڈ بی کے اندر جو ٹاپکس وہ کور کرے گا پروسس کاؤسٹنگ ہے ٹارگٹ کاؤسٹنگ ہے اس میں چپٹر جو آپ آئی کی ٹیکس میں نظر آئیں گے وہ تقریباً چھے ہیں ساتھ ہیں ہماری بک میں بھی آلماس اتنے ہیں کیونکہ ہم نے جو ٹیکس بک بنائی ہے وہ آئی کی ٹیکس بک کو فالو کرتے ہوئے کمپلائی کرتے ہوئے گو اس میں آپ کو تھوڑی سی ویڈیشن نظر آئے گی جو ہم نے اپنے حساب کے مطابق اس کو سٹوڈنٹ فرینڈلی بھی کرنے کی کوشش کی ہے اور ریزلٹ اوریانٹیٹ کرنے کوشش کی ہے تیسرا آپ کو یہ گریڈ سی کے اندر آپ کو نظر اکنومک آرڈر کونٹیٹ بغیرہ یہ چپٹر تو ایک ہی بنتا ہے یا یہ جیسے ایو کیو ہے یا سیفٹی سٹوک ہے یہ یہاں پر مٹیریل کے ایریے میں جا کے یہ ڈسکس ہو رہے ہوں گے تو چپٹر تو بہرحال یہاں پر آپ کے تین ہی بنیں گے کوسسن اس میں سے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تین کمپریہنسیو کوسسن کی توقع ہے اور پارٹلی کسی اور چپٹر کے ساتھ یا جیسے گریڈ ا گریڈ بی کے کچھ چپٹر کے ساتھ اس کو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے سو ایٹ ویو رگارڈنگ سلیبس نیکس سلائٹ کے اوپر آئیے جو بڑی اہم ہے پاس پیپر دیکھیں ہم نے جو بھی پڑھنا ہے وہ آئی کیپ کے ٹیسٹنگ لیول کو سامنے رکھ کے پڑھنا ہے اور آئی کیپ کا ٹیسٹنگ لیول ہی ہمارے لیے ایک بینچ مارک ہے ایک سٹینڈر ہے پاس جامع ہے اس میں آپ کو جو ٹاپک ٹیسٹ کرتا ہے آئی کیپ پچھلے یہ دیکھیں یہ سپرنگ سکسٹین سے لے کے یہ آٹم ٹونٹی ون کی اٹیمپ تک کے پاس پیپرز کو اس کو ڈسکس کیا گیا ہے اس میں یہاں پر نظر آ رہا ہوگا آپ کو ایک تو نمبر آف کے گریڈ اے میں کتنے سوال بی میں کتنے سوال سی کے کتنے سوال گریڈ اے میں تین سے چار سوال پہلے بھی ڈسکس چکا ہوں گریڈ بی میں دو سے تین سوال گریڈ سی میں تین سے چار سوال آنے کی توقع ہے یہ کمپریہنسیولی بھی ان ٹاپکس میں آ سکتے ہیں اور یہ پارشلی کسی دوسرے کوسٹن کے ساتھ بھی یعنی گریڈ سی کے پارٹ کوسٹن جو ہے وہ گریڈ اے یا گریڈ بی کے کسی ٹاپک کے ساتھ مل سکتا ہے تو ہم نے بہرحال اس کی ایک سمری بنائی ہے آپ کے سامنے ہے جیسے گریڈ اے کے اندر آپ کے چپٹرز ہیں ہم شروع کرتے ہیں انونٹری ویلیویشن سے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ لیٹسٹ اٹیمٹ جو تین چار ہے اس میں تو سوال نہیں آیا لیکن پچھلی اٹیمٹ کے اندر کنزیکٹیو لی یہ آپ کو سوال نظر آ رہا پندرہ بھی سترہ بھی دس پانچ کا کی پرابیبیلیٹی کمپیریبلی آگے سے بڑی ہوئی ہے اسی طرح انونٹری مینجمنٹ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ریسنٹ اٹیمٹ میں اس کو ٹیسٹ کیا گیا ہے پندرہ نمبر کا نو نمبر کا تیرہ یا بارہ نمبر کا اور اس سے پیچھے ایک گیپ ہے لیکن ابھی اپکمین اٹیمٹ میں یہ امپورٹنٹ ہو چکا ہے وجہ پھر وہی ہے کہ چونکہ کمپیریبلی ریڈیوسٹ ہے تو لہذا جو اس میں ایریاز ان کے چانسز آف اکرنس ریزنیبلی ہائی اس کے بعد آپ کا اکانٹنگ فور آور ہیڈز ہے اس میں آپ کو تقریبا ایک کنسسٹنسی کے ساتھ مختلف ٹیمٹس میں آپ کو ٹیسٹ کسٹ وہ ایریہ ہے یہ یہ آپ کے سامنے ہے جو کے اوور دا ایئرز بہت کم ٹیسٹ کیا گیا ہے ایک سپرنگ سیونٹین کی ٹیمٹ میں ہے ایک سپرنگ نائنٹین کی ٹیمٹ میں ہے اس سے پہلے یہ ایک آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن اس دفعہ اس کے ٹیسٹ اہم ہو چکا ہے اس کا ایکس کسٹ بھی آ سکتا ہے دوسرے ایریہ کے ساتھ مل کے بھی آ سکتا ہے تو اب ہم گریڈ بی کے کچھ ایریہ کو ڈسکس کر لیتے ہیں جس میں آپ کو یہ دیکھیں نمبر اف چپٹرز تو آپ کو زیادہ نظر آئیں گے یہ تقریباً چھے چپٹرز آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں لیکن میں نے آپ کو بتایا اس میں دو سے تین ہے وجہ اس کی یہ چپٹرز ہیں دوسرے کے ساتھ دیپینڈنٹ ہیں انٹر ریلیٹیڈ ہیں تو ایک سے زیادہ چپٹرز میں چپٹرز بنتا ہے جیسے یہ کاؤسٹ کاؤنٹنگ کی انٹریز کیا ہوتی ہیں ایڈجسٹمنٹ اکاؤنٹس میں کیا ہوتی ہے تو یہ ان کے ساتھ بھی آ سکتا ہے تو اس میں آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے تو یہ جب ٹیسٹ ہوتا رہا ہے تو یہ دوسرے چپٹرز کے ساتھ ان کو فوکس کر کے لہذا مثال کے طور پر یہاں پر انونٹری منجمنٹ کی ہے لیکن اس میں وہ ساتھ اس کی جنرل انٹری بھی پوچھ رہا ہے تو لہذا یہاں پر یہ مطلب نہیں کہ یہ ٹیسٹ نہیں ہوا ہوا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ انٹ سیلف ٹیسٹ نہیں ہوا لیکن دوسرے ایریاز کی ریکوائرمنٹ میں اس کو ساتھ ہی پوچھ لیا ہوا ہے لہذا یہ اب بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا پہلے ہے سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاس پیپر میں شاید اس کا کوئی سوال نہیں آیا تو یہ خام خاص سیلف میں رکھا ہوا ہرگز ایسی بات نہیں ہے میں نے آپ بتایا جیسے مثال کے طور پر اس نے بن گیا لیکن اسی میں اس نے جب جنرل انٹریز کا پوچھا تو اس نے اس ایریہ کو بھی کور کر لیا لہذا یہ ایریہ ایریہ ہے یہ آپ کے بیسک کونسیپٹس ہیں اسی سے آپ کی کرسٹل انڈسٹینڈنگ ہوگی تو یہ ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن چونکہ ایکسکلوسیو کوئسن اس کو پروسس کاؤسٹنگ کے ساتھ امومی طور پہ پروسس کاؤسٹنگ کے ساتھ پوچھا گیا اس کا بھی ایکسکلوسیو کوئسن بہت کم آیا ہے لیکن چونکہ پروسس کاؤسٹنگ اور جوائنٹ کاؤسٹنگ کو ان کے ساتھ جاب آرڈر کے ساتھ بیچ کے ساتھ ملا کے پوچھا جاتا ہے تو وہ سوال تو کو نظر آرہا ہے کہ اس میں سوال بڑا کام آیا ہے لیکن جیسے میں بتا رہا ہوں آپ کو پروسسس کاؤسٹنگ کے ساتھ ملا لیکن اس کو جب اس نے پوچھا تو کبھی جنرل انٹریز کی فارم میں پوچھ لیا اور کبھی بیک گراؤنڈ کے اوپر اس نے بیچ پوچھ لیا کبھی اس نے جوب پوچھ لیا تو سوال مین ٹاپک پروسس کاؤسٹنگ بنا لیکن ساتھ ہی یہ بھی اس کے پوچھ لیا گیا ٹیسٹ کر لیا گیا اسی طریقے سے آپ کی یہ یہاں پر مارجنل اس میں سے بھی مل کے سوال آ جاتا ہے تو لہٰذا یہ اکٹھے ایریاز ٹیسٹ ہو جاتے ہیں پھر آپ کا ٹارگٹ کاؤسٹنگ ہے ایکسکلوسیف کاؤسٹنگ اس میں بہت کم آیا ہے لیکن یہ عمومی طور پر ٹارگٹ کاؤسٹنگ کو ڈیسیجن میکنگ کے ساتھ جا کے وہ پوچھ لیتا ہے ٹیسٹ کر لیتا ہے تو سوال وہ ڈیسیجن میکنگ کی بن جاتا ہے لیکن ٹارگٹ کاؤسٹنگ کے آپ کیا کاؤسٹ رکھیں کہ جو کسٹمر کے لیے بھی اٹریکٹیو ہو اور آپ کو بھی اس میں فائدہ ہو یہ بھی ایک ڈیسیجن میکنگ تو کاؤسٹ ٹیکنیک کی بیسیز کے اوپر آپ نے آگے ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے تو یہ آپ کو ایکسکلوسیف کو اصل نظر نہیں آرہا چونکہ مین ٹاپک اس کا بن گیا ڈیسیجن میکنگ لیکن بیچ میں اس نے ٹارگٹ کاؤسٹنگ کو پوچھ لیا اسی کے مطالق آپ کو ڈیسیجن کرنا ہے تو گو یہاں پر آپ کو آپ کو یہ جو باکسز ہیں وہ امٹی نظر آ رہے ہیں لیکن میں نے جیسے آپ کو کہا یہ دوسرے ٹاپک کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے لہذا ہم نے کوئی سپیسیفک سٹیڈی نہیں کرنی سلیکٹل سٹیڈی نہیں کرنی انشاءاللہ کمپریہنسیف سٹیڈی کریں گے اور وہ ہمارے پاس بڑا سفیشن ٹائم ہے اسی کے اندر رہے کہ ہم ان سارے ایریاز کو کریں گے اور آپ کی کاؤسٹ کے اوپر مینجمنٹ کے اوپر انشاءاللہ ایک ریزنیبل گریپ آئے گی جو آپ کو نہ صرف کیف میں ہلپفول ہوگی بلکہ آگے جب آپ ج جائیں گے تو فائنل کے اندر بھی مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کا ایریہ ہے بی ایف ڈی بڑا اہم سبجیکٹ ہے ساری سبجیکٹ اہم ہے بزنس فینیسٹ ڈیسیزن میں یہ ٹیسٹ ہوگا پھر جب آپ ملٹپل کیس ٹیڈی کا پیپر کریں گے اس میں بھی یہ ساری چیزیں آئیں گی لہذا سی ایف اے کے ایگزیم میں آپ کا کاؤسٹ ان مینجمنٹ کا جو پیپر ہے وہ آپ کو فائنل میں بھی جا کے ہلپ کرے گا یہاں پر یہ ایک بیس اور فانڈیشن کے ط پر پیپر کرے جا رہا ہے مضبوط فانڈیشن ہوگی تو مضبوط بلڈنگ ہوگی سی اے کی بلڈنگ مضبوط ہونی چاہیے آپ کی آخر میں آپ کو نظر آ رہا ہے تیسرا گریڈ اس میں تین سے چار سوال ہیں چپٹرز آپ کو اس میں صرف تین نظر آ رہے ہیں سی وی پی مستقل تقریباً ٹیسٹ ہونے والا ایریہ ہے ہر اٹیمپٹ میں آلموسٹ یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے اس دفعہ بھی اہم ہے اور اہم اس لیے ہے کہ بجٹ اور کاسٹ آف کیپٹل اور فینینچل انسٹ جیسے بڑے ایریہ آپ کے اب سلیبس کا حصہ نہیں ہے تو اس کی چانسز آف ٹیسٹنگ بڑھ چکے ہیں اگلی بات آپ کی آگئی ریلیونٹ کاسٹنگ یہ کم ٹیسٹ ہونے والا ایریہ ہے لیکن ڈیسیجن میکنگ اس کے وغیر ہو نہیں سکتی تو یہ پہلے تو ڈیسیجن میکنگ کے طور پر یہ آتا تھا اب اس کے ایکسلوسیف سوال کے ہونے کے چانس بڑھ چکے ہیں وجہ پھر وہی ذہن میں رکھے گا کہ اب چپٹرز کم ہو گئے لیکن ان کا مارجن آف ٹیسٹنگ بڑھ چکا پرابیبلیٹی آف اکرنسین اگزیم بڑھ چکا لہٰذا ان کو بہت کینلی بہت تھارولی بہترین طریقے سے آپ انشاءاللہ پرپیر کریں گے تو اس میں تین سے چار سوال اچھا چپٹر تین ہے تین سوال تو پورے اٹسیلف آ سکتے ہیں چوتھا ایریہ ڈیسیجن میکنگ کا جیسے میں نے کہا وہ کہیں بھی پوچھ سکتا ہے وہ آپ کے گریڈ اے میں انیونٹری کے مطالق ڈیسیجن ہو لیبر کے مطالق ڈیسیجن ہو یا کسی جاب کے بارے میں ڈیسیجن ہو یا پرائس کے بارے میں ڈیسیجن ہو تو لہذا ڈیسیجن میکنگ پارٹلی کسی بھی ایریہ کے ساتھ ٹیسٹ ہو سکتا ہے تو یہ آپ کی پاس پیپر کی ایک انیلیسز ہے جو کہ لیٹسٹ آئی کیپ کی سٹڈی سکیم کے مطابق میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا آگے چلتے ہیں جناب تو ہماری سٹڈی اپروچ کیا ہوگی بہت ہے میں بھائی یہ بیسک کانسیپٹ جو ہے نا آپ کے اس کے بغیر تو آگے چلا ہی نہیں ج آ سکتا آپ کی جتنی بنیادیں مضبوط ہوں گی اتنے آپ کے بلڈنگ کا سٹکچر سی اے کی بلڈنگ بڑی مضبوط بلڈنگ ہے اس نے آپ کے پورے معاشرے کی ایک اکانومی کو سسٹین کرنا ہے شولڈر کرنا ہے اس میں کاسٹ کیا ہوگی اس میں ہم سب ہی کاسٹ کے بارے میں بڑے کانشس ہیں پھر ہم فیصلے کیا کریں ڈیسیجنز کیا کریں خالی یہ نہیں ہے کہ آپ بزنس میں بٹھے ہو تو کریں یہ تو روٹین لائف میں آپ کو چیزیں بتا ہونی چاہیے آپ کی روٹین لائف کو اچھا کرنے میں بھی ہیلپ فول ہوگی تو بیسک کانسپٹس انشاءاللہ اچھے ہو جائیں گے تو پھر آگے سارا کچھ آپ کا اچھا ہو جائے گا پریکٹس کوسٹینز ہمارے یہاں پر آئی کیاپ کا جو سٹڈی ٹیکسٹ ہے اس کے اوپر ہوں گے وہاں پر ان کی اگزامپلز ہیں یا کمپریہنسیو ایلسٹریشنز ہیں وہ ہم پڑھیں گے پلس اس میں آئی کیاپ کے کوسٹینز ہوں گے جیسے میں نے آپ سے بھی وہ سلائٹ شیئر کی سولہ سے لے کے اکیس تک تقریباً آپ کی دس بار اٹیمٹیں ہیں ان کو تو ہم کور کریں گے اس سے پیچھے بھی اگر کہیں ضرورت پڑی کو اچھا کمپریہنسیو کوسٹین ہوا تو اس کو بھی ہم یہاں پر لیں گے یہ ہمارا مین ایریا ہوگا ہر ٹاپک کے مطالق آئی کیاپ کا کوسٹین کیا آیا ہے کیسے اس کو ہم نے پریپیر کرنا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اور بڑا اہم اگلی سلائٹ میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ آئی کیاپ کا ایکزامینر ہم سے کیا چاہت ہے اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ اپروچ میں ویکلی ٹیسٹ آپ کے ہوں گے منتلی بھی ہوں گے ٹم ٹیسٹ بھی ہوں گے موک اگزامز بھی ہوں گے اور وہ انشاءاللہ بڑے پروفیشنل ہوں گے آئی کیاپ کے سٹینڈڈ کے مطابق ہوں گے آپ اس میں اچھی پرفارمنس کریں گے تو انشاءاللہ آپ فائنل میں بھی اچھی پرفارمنس کریں گے اس کے ساتھ ہماری کلاس ڈسکشن ہوگی ہر ٹیسٹ کی انشاءاللہ میں خود آپ کے ساتھ ڈسکشن کروں ہوں گا آپ سوال کریں گے خالی یہ نہیں کہ ان ٹیسٹوں کے اس سے ریلیٹڈ اور بھی اگر آپ کے سوال ہوں گے انشاءاللہ دوزل بھی آنسرڈ آہ ان دے کلاس روم پھر اس کے بعد کمپریہنسیو ریویزن اللہ نے چاہا تو آپ کی ہوگی یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھرٹی فرس جولائی تک آپ کا سلیبس ختم ہو جائے گا یہ آگسٹ میں جا کے ہوگی اور جلدی ہوگی ٹین ٹو 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 آف آگسٹ میں ہم انشاءاللہ ان کو کمپلیٹ کریں گے اس سے آپ کا فائنل ٹ اچھ ہو جائے گا آپ کی ریفائن پرپریشن ہو جائے گی اور یہ سارا کچھ ہیلپ کرے گا آپ کو سی ایم اے کا پیپر پاس کرنے میں فانڈیشن سٹرونگ کرنے میں پھر فائنل سٹرونگ کرنے میں اور الٹی میٹلی آپ جب اپنے پروفیشن میں جائیں گے بزنس سائیکل کو رن کریں گے ہیڈ کریں گے تو یہ سارا نالج آپ کو پریکٹیگلی بہت ہیلپ کرے گا نیکس سلائیڈ ہماری آگئی بھئی ہمارے ریسورسز کیا ہوں گے سب سے پہلے آپ یہ دیکھئے کرسنٹ کی سی ایم میں ٹیکسٹ بک یہ کمپلائے کرے گی آپ کی آئی کیاپ کی ٹیکسٹ بک کے ساتھ آئی کیاپ کی ٹیکس بک میں میرا حال ہے پندرہ چپٹرز ہیں ایک چپٹرز ہمارا ایک کیا دو چپٹرز زیادہ ہوں گے جو ہم سمجھتے ہیں کہ سٹوڈنٹ کے لیے وہ ضروری ہیں میں آپ کو یہاں پہ اس کی ایک تھوڑی سی گلمس دیتا ہوں کہ ہماری بک کیسی ہوگی یہ دیکھئے آپ یہ جیسے یہ چپٹر نمبر ون کی سلائیڈ آپ کے سامنے آئی انونٹری ویلیویشن تو اسی طرح ہر چپٹر کے شروع میں آپ کو ایک چپٹر کا پریویو نظر آئے گا جس میں ایک ٹری انالیسز ہوگا کہ ہم نے اس چپٹر میں کیا کیا پڑھنا ہے جیسے یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ چپٹر نمبر ون کا انونٹری ویلیویشن ہے انونٹری ہم اس میں ڈسکس کریں گے انونٹری میں یہ آپ کی ایک ڈیفینیشن ہے اس کو دیکھا جائے گا پھر ایمپورٹنس کیا ہے اس کی انونٹری کی ٹائپس کیا ہیں انونٹری کی ویلیویشن کیا ہوگی پھر اس کو ہم آگے چلاتے ہوئے یہ فرس پیج آپ کے سامنے آیا یہ سیکنڈ پیج آیا یہ چار مین ایریاز آپ کے اس چپٹر میں ٹیسٹ ہوں گے جیسے پروسیجرز انڈ ڈاکومنٹیشن ہے انونٹری ویلیویشن ہے کمپریہنسیو اگزامپلز ہیں پھر آئی کیاپ کے پاس پیپر جو ہیں یہ چار ایریاز میں آپ کا پورا چپٹر ہوگ اسی طرح آپ کو ہر چپٹر نظر آئے گا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ زیادہ سٹوڈنٹ اور یوزر فرنڈلی اپروچ لگے گی اور بڑی کامپیکٹ اور اورگنائزد کہ ہم نے چپٹر شروع کیا ہمیں پہلے سے معلوم ہے کہ ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے آپ کے سامنے جب میں پڑھاؤں گا تو آپ کے سامنے یہ چیز آئے گی پھر جب ہم اس کو آگے لے کے چلتے چلے جائیں گے تو ہماری چپٹر کے اوپر گریپ بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی اور جب ہم انشاءاللہ کمپریینسیو اگزامپلز اور پھر آئی کیاپ کے پاس پیپر کریں گے تو انشاءاللہ چپٹر ختم ہونے کے ساتھ آپ کو یہ خود فیل ہوگا کہ ہمارا چپٹر بڑا ریزنیبلی پریپیر ہو چکا ہے اور اب ہم آئی کیاپ کے لیول آف ٹیسٹنگ کو میٹ کرتے ہیں لہذا یہ اب کوئسن اگر آئے گا تو انشاءاللہ پچھے طریقے سے ٹیمٹ کریں گے یہ آپ کو مختلف پیجز چپٹر کے نظر آ رہے ہیں یہاں پر اسی طریقے سے ساری بک ہے میں نے جیسے پہلے کہا یہ زیادہ میں سمجھتا ہوں یہ ڈیزائن یہ پریزنٹیشن یہ سٹاف یہ ٹیکسٹ زیادہ سٹوڈنٹ فرنڈلی ہوگا اور آپ اس کو پڑھتے ہوئے انجوائے کریں گے زیادہ اچھی لرننگ ہوگی انڈسٹینڈنگ ہوگی پریکٹس بھی بہت اچھی انشاءاللہ ہوگی تو یہ آپ کے ساتھ جو میں نے آپ کو کہا کہ یہ سٹڈی ٹیکسٹ ہے سی ایم میں کا ایک تو یہ ہمارا ریسورس ہوگا پھر اس کے بعد سمارٹ نوٹس ہوں گے گاہے با گاہے کلاس کے اندر میں آپ کے ساتھ یہ نوٹس شیئر کرتا رہوں گا تو وہ بڑے پریسائز ہوں گے خاص طور پر جب میں ایکزام کے قریب جائیں گے تو ان نوٹس کے ذریعے سے آپ کو سمرائز چیزوں کو سمجھنے میں اور مزید ایکزام پریکٹس کرنے میں اپنی پریپریشن کو فائنل ٹیکس دینے میں بڑی ہیلپفول اپروچ ہو جائے گی بڑا فائدہ ہو جائے گا پھر آئی کیاپ کے پاس پر بڑے تو بہار ہار الٹیمیٹ ہیں اس کے بغیر تو ہ پروفیشنل باڈیز کے اگر کچھ اچھے کوسٹنز جیسے جیسے میں پڑھاتا جاؤں گا میری نظر میں آتے جائیں گے میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتا رہوں گا لیکن مین آئی کیاپ کی ٹیسٹنگ ہے ہم نے آئی کیاپ کی ٹیسٹنگ کے مطابق اپنے آپ کو پریپیر کرنا ہے یہ ہماری اپروچ ہوگی سی ایم میں کرسنٹ کی ٹیکسٹ بک سی ایم میں کرسنٹ کے سمارٹ نوٹس آئی کیاپ کے پاس پیپرز دوسری پروفیشنل باڈیز کے پاس پیپرز جہاں بھی ریکوائیڈ ہوں گے انشاءاللہ ان کو ہم سامنے رکھیں گے تو آپ کی اگزیم پوائنٹ آف یو سے اچھی پریپیرشن ہوگی اب ہم آتے ہیں کچھ اپنے اگزیم کے بارے میں دیکھیں اگزیم کی پرفارمنس بڑی اہم ہے آپ کے وہ تین گھنٹے جو آپ کے اگزیم میں گزرنے ہیں اگر یہ اچھے گزرے تو آپ کی سارے سیشن کی محنت فروٹفول ہو جائی اگر یہ نہ اچھے گزرے تو بیٹا we have to consider all these factors in advance ہمیں پہلے سے دیکھ سو نمبرز کا آپ کا پیپر ہے تو لہذا ایک نمبر کے گینسٹ آپ کو ون پوائنٹ ایٹ منٹس ملتے ہیں دس نمبر کا سوال ہے تو اٹھارہ منٹ میں آپ نے اس کو کرنا ہے تھوڑی بہت ورییشن ہو جاتی ہے تو یہ بڑا اہم ہے کہ ہم اپنے ٹائم کو الوکیٹ کریں کوسن کے اتبار سے اچھے یہ بھی ذہن میں رکھے گا مجورٹی سبسٹینچلی ہنڈ پرسن پیپر تو ٹیمٹ ہوتا نہیں ایٹی نائنٹی پرسن بھی ہو جائے بڑی بات ہے لیکن اگر آپ کا ایٹی ن نائنٹی یا لیٹ سے سیونٹی فائیب سیونٹی مارکس کا پیپر بھی اچھا اٹیمٹ ہو جاتا ہے ریزنیبل اٹیمٹ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ آپ پاس ہو جائیں گے اس میں اگلی بات آپ کو نظر آئے گی کہ پروسیجر is more important than answer اچھا بچے سمجھتے ہیں آنسر غلط ہو گیا یہ آنسر صحیح ہو گیا اس سے شاید سارے نمبروں کا تعلق ہے یہ بھی اہم ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے پروسیجر اور اپروچ بڑی اہم ہے اگر آپ کے پروسیجرز ٹھیک ہیں آپ کے steps ٹھیک ہیں آپ کی techniques ٹھیک ہیں آنسر کسی وجہ سے standard نہ ہو سکا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو number نہیں ملے گا number آپ کو reasonably ملیں گے at least آپ کو passing marks ملیں گے تو آپ کا pass ہو جانا صرف اس بات پر dependent نہیں کہ آپ کا answer ٹھیک ہو آپ کا answer خدا نہ حسن نہ بھی ٹھیک ہو آپ کی techniques ٹھیک ہیں steps ٹھیک ہیں procedures ٹھیک ہیں انشاءاللہ پھر بھی آپ کے پاس ایک reasonable opportunity ہے کہ آپ exam کو pass کر سکیں لہذا گھبرانا نہیں ہے procedures اور techniques کو سامنے رکھنا ہے انشاءاللہ پاس ہوں گے اگلی بات یہ کہ آپ نے جب سوال پڑھنا ہے تو بھئی critical reading ہونی چاہیے critical reading سے مراد ہے کہ بڑا focused بڑا attentive ہو کے ہمیں اس کی reading کرنا ہے question کی requirement کے ساتھ ساتھ ہمیں question کے stuff کو پڑھنا ہے stuff جب requirement کے ساتھ آپ کو match کرنا آ گیا تو انشاءاللہ question پڑھتے پڑھتے آپ کے ذہن میں آپ کا answer خود بہ خود tailor made ہو جائے گا تو لہذا وہ critical question reading کیسے ہوگی وہ انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو آپ کے سامنے بات آئے گی ایک اور بات جس کا آپ نے خیال کرنا ہے آپ کرتے بھی رہتے ہیں میرا خیال ہے کہ ہر سوال نئے پیج پہ ہونا چاہیے ایک پیج پہ دو سوال ارگز نہیں کرنے کوئی بات نہیں آپ کو جتنی آپ وہاں پہ extra copies answer sheet کے لیے چاہیں آپ کو مل جائیں گی کوئی problem نہیں آئی cap اس کو ارگز discourage نہیں کرتا پھر اگلی بات answer الہدہ working الہدہ answer and working on different pages same pages کے اوپر آپ نے working نہیں کرنی working کے لیے الہدہ پیج answer کے لیے الہدہ پیج تاکہ آپ examiner کو facilitate کریں جتنا آپ examiner کو facilitate کریں گے انشاءاللہ اتنے آپ کے پاس ہونے کے chances بڑھ جائیں گے آپ کا impression strong ہوگا اور اس کا فائدہ بھی آپ ہی کو ہوگا آگے بڑی اہم بات ہے ہم کئی دفعہ ignore کر دیتے ہیں examiner کے comments examiner کس طریقے سے آپ کو test کرنا چاہتا ہے کیا اس نے solutions کے اندر weaknesses بھائیں ہر attempt کا جب standard solution آئی کا پیشو کرتا ہے تو اس کے ساتھ آئی کیاب کے examiner کے comments بھی آتے ہیں ہم نے ان کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ اس میں کیا weaknesses تھیں کیا آئی کیاب کا examiner recommend کرتا ہے کیا وہ دیکھنا چاہتا ہے ہم انشاءاللہ جب پاس پیپر کے questions کریں گے تو اس میں اس کو بھی focus کریں گے بھائی تاکہ ہم آئی کیاب کی exam requirement کو سمجھ کے اس کو meet کر سکیں اگلی بات بھائی بات آپ نے کرنی ہے communicate clearly and concisely while answering the question بات بڑی صاف ہو to the point ہو summarized ہو comprised ہو تھوڑی condensed ہو انشاءاللہ آپ دیکھے گا اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ اپنے exam کو انشاءاللہ finalize کریں گے اور آپ پاس ہوں گے آخر میں online classes کے بارے میں techniques and guidance instructions regarding online classes can be watched in other videos and read in separate manuals تو انشاءاللہ اس کے اوپر ایک لہدہ guideline آپ کو دی جائے گی کہ online آپ نے classes کیسے لینی ہے online classes کے بارے میں ایک بات میں یہاں پہ ضرور ارز کروں گا کے باتہ online بڑی اچھا یہ ایک approach ہے لیکن اس میں آپ کو زیادہ commitment show کرنی ہے زیادہ organized and disciplined approach کے ساتھ اپنے آپ کو manage کرنا ہے تاکہ آپ maximum online classes سے فائدہ اٹھا سکیں یہ کیسے ہوگا انشاءاللہ والعزیز یہ آپ کو لیدہ ویڈیوز اور manuals میں سامنے چیز آئے گی اسی online classes کی آخری slide کے ساتھ آج کا ہمارا session ختم ہوا مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے cma کے لیے اپنا decision لینے میں بڑی آسانی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہم سب کا عامی و ناصر ہو میں دنیا آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب کرے آپ کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ